تو آسو نکل آتے ہیں جب میرے آقا نے اپنی چشمان مبارک کھولے میرے آقا نے فرمایا کہ اے علی کیوں رو رہا ہے عرض کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری اثر کی نماز رہ گئی ہے علی وہ ہے کہ جس کی کبھی تکبیر اولہ ضائع نہیں ہوئی فوت نہیں ہوئی آقا آج اثر کی نماز چلی گئی تو سامین ناظرین علی کی نماز کا علی کے سجدوں کا یہ عالم تھا تو کسی کسی نے پوچھا کہ اے علی جس رب کو تم سجدہ کرتے ہو کبھی اس رب کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں تو حضرت علی المرتضی شہرِ خدا نے کیا سونا جواب بھی ارشاد فرمایا کہا کہ علی اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک اسے مولا کا دیدار نصیب نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک اسے اللہ کا جلوہ نصیب نہیں ہو جاتا تو عزیزان محترم جب میرے آقا نے حضرت علی المرتضی شہرِ خدا کو یہ روتے ہوئے دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا اے علی پریشان کیوں ہوتا ہے وقتِ اثر میں ہی تو نماز ادا کرے گا تو میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے تو دعا کی اللہ ہمہ انہو کانا فی طاعتِکا وطاعتِ رسولِکا فردد علی الشمسہ ذرا اندازِ کلام دیکھے فی طاعتِکا انہو کانا فی طاعتِکا اے اللہ تیری پیروی کر رہا تھا یہ علی تیری پیروی کر رہا تھا تیرے رسول کی پیروی کر رہا تھا ذرا بتائیے کہ علی نماز پڑھ کر بیٹھے تھے اور علی کی یہ جرت نہ پڑی کہ آقا میں نمازِ اثر پڑھ کر پھر آتا ہوں پھر آپ آرام کر لیجئے کیونکہ رسول اللہ نے بھلا لیا تھا تو اب علی کی مجال نہیں تھی کہ وہ آقا کے سامنے یہ کہتے اب وہ سمجھ گئے کہ نماز جانے اور نماز والا جانے تو حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میرے آقا نے دعا فرمائی اے اللہ میرا جو علی ہے یہ تیری عطاعت کر رہا تھا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کر رہا تھا اے اللہ اس کے لیے سورج اثر کے مقام پر واپس کر دے تو عزیزانِ محترم حضرتِ اسمہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں ہم نے دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا پھر ہم نے دیکھا کہ سورج نکلا اور اس کے کرنے مکہ کے پہاڑوں پر پڑھ رہی تھی تو عزیزانِ محترم یہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابیِ رسول نے حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا نے اور نماز کو نماز کو اہمیت نہ دی بلکہ رسول اللہ کے فرمان کو میرے آقا کی رضا کو مقدم رکھا اور حضرتِ علی المرتضی کو پتا تھا اگر آقا کے آرام کے لیے میری نماز قضا ہوتی ہے اس کی ادایگی تو ہو جائے گی نا بعد میں ادا کر سکتا ہوں شریعت کے اندر یہ حصول ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے بھی کمال کر دکھایا اور علی کو وقتِ اثر میں نماز ادا کرنے کے لیے سورج کو واپس کر دیا تو عزیزانِ محترم یہ تھی نیت کو مقدم رکھنا رضا کو مقدم رکھنا کہ میں رسول اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں تو اسی طرح صحابہ کا مکہ چھوڑنا عبادت تھا حالانکہ مکہ میں آنا بھی عبادت ہے جب میرے رسول نے کہہ دیا مکہ چھوڑ دو اور میرے پیچھے پیچھے عجرت کرتے آؤ تو پھر اس وقت مکہ میں رہنا عبادت نہیں ہے مکہ کا تواف عبادت نہیں ہے بلکہ مکہ کو چھوڑ کر رسول اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا اور ان کے پیچھے پیچھے چلے جانا یہ عبادت ہے عزیزان محترم اب میں آپ کے سامنے ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک رکھتا ہوں دیکھیں انسان جب عمل کرتا ہے تو اس میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے دکھاوا بھی ہو سکتا ہے شیطان انسان کو ہر رنگ میں جو ہے پیش آتا ہے ہر رنگ میں نبیوں کے ساتھ اس نے یہ نبیوں سے باز نہیں آیا یہ دشمن ہے ازل سے حضرت انسان کا آدم کی اولاد کا یہ دشمن ہے یہ نبیوں سے باز نہیں آیا تو میں تو آپ کچھ نہیں ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بروزہ قیامت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں یہ جو حدیثیں مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ مشکات المصابی کتاب العلم کے اندر بھی یہ حدیث پاک جو ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ اس میں بھی موجود ہے میرے آقا نے فرمایا بروزہ قیامت ایک شخص کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا وہ شہید ہوگا جس نے شہادت کا مرتبہ پایا ہوگا اللہ عز و جل اس سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے میں نے تجھے نعمتیں عطا فرمائی میں نے تجھ پر کرم نوازی کی بہت سارے طرح طرح کی نعمتیں عطا کی تو نے میرے لئے کیا کیا تو وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے لئے تیرے رستے میں لڑتا رہا بہادری کے ساتھ لڑتا رہا اور یہاں تاکہ شہید ہو گیا تو یا اللہ یہ سب میں نے تیرے لئے کیا ہے تو رب کائنات فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تو نہ میرے لئے بہادری سے لڑا ہے نہ تو میرے لئے شہادت پائی ہے میری رضا کے لئے اور تیری نیت میں یہ تھا کہ مجھے لوگ بہادر کہیں بڑا جنگجو کہیں بڑا مجاہد کہیں تو لہٰذا وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا جو دنیا میں تُنہیں نیت کی تھی وہ تجھے حصہ مل گیا اور حدیث کے آخری کلمات یہی ہیں فَحِجْرَتُهُ الٰمَا حَاجَرَعِلَئِ جو نیت کرے گا وہی پائے گا تو اس شہید سے رب کائنات فرمائیں گے تیرا یہاں کوئی حصہ نہیں ہے تُنہیں اس لیے تُو لڑتا تھا بہادری کے ساتھ کہ لوگ مجھے بہادر کہیں دلیر کہیں شجا کہیں اور لوگوں نے تجھے کہا تُو دنیا میں مشہور ہوا کہ بہت بڑا بہادر ہے اور تیری نیت کے اندر ریاکاری تھی میری رضا نہیں تھی لہٰذا اللہ عزوجل فرشتوں کو حکم فرمائیں گے اس کو موں کے بل گسیڑتے ہوئے آگ میں ڈال دیا جائے پھر اس کے بعد دوسرا شخص عالم دین یہ بھی ریاکاری سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے علماء کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور عالم دین جب اللہ کے حضور عاضر ہوگا رب فرمائیں گے کہ اے میرے بندے میں نے تجھے نعمتیں اتا کہتی تُو نے ان نعمتوں کے بدلے کیا 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 شکرانہ دا کیا تو وہ عالم دین یہ عرض کرے گا اے میرے رب میں نے قرآن کی تعلیم سکھی حدیث کی تعلیم سکھی لوگوں کو سکھائی میں قرآن پڑھاتا تھا پڑھتا تھا علم میں دین کی خدمت کرتا تھا تو یا اللہ میں نے پوری زندگی دین کی خدمت میں لگا دی تو رب کائنات فرمائیں گے تُو جھوٹ بولتا ہے تُو نے میری رضا کے لیے نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث سکھی ہے نہ قرآن سکھایا ہے نہ ہی حدیث کو سکھایا ہے نہ تُو نے دین کی خدمت میری رضا کے لیے کی ہے تُو نے صرف اور صرف اس لیے تیری نیت میں یہ تھا کہ لوگ مجھے عالم کہیں لوگ مجھے کاری کہیں لوگ مجھے بہت بڑا استاد کہیں مفتی کہیں یا شیخ الحدیث کہیں تیری نیت میں یہ تھا کہ لوگ میری واہ واہ کریں اور میرے بارے میں یہ کہیں کہ بہت بڑا عالم دین ہے بڑے مسئلے مسائل بتاتا ہے بڑی دین کی خدمت کرتا ہے تو بس وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا تو آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تو ہماری نیتوں کو جانتا ہے حالانکہ اس عالم دین نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت میں لگائی ہوگی اور پھر اللہ فرما رہا ہے تُو تو جھوٹ بول رہا ہے تُو تو ریاکاری میں اپنا وقت گزارتا رہا ہے تُو نے جو بھی عمل کیا ہے دکھاوے کے لیے کیا ہے اس میں میری رضا کی نیت نہیں تھی کہ اللہ راضی ہو جائے اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے عزیزہ نے محترم اس عالم دین کو بھی جو ہے مو کے بل گسیٹ گسیٹے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تیسرا ایک شخص جو ہے جو مالدار ہوگا جس نے بڑی سخابت کی ہوگی غریبوں کی فقیروں کی خدمت کرتا رہا ہوگا بڑا اس کا چرچہ ہوگا تو رب کائنات اس سے بھی یہ سوال کریں گے اے میرے بندے میں نے تجھے دولت دی میں نے تجھے نیمتیں عطا فرمائی اس نیمتوں کا تُو نے کیسے استعمال کیا میرے لئے کیا کیا تو وہ کہے گا اے میرے رب میں ہر موڑ پر تیری تیرے نام کی خیرات کرتا تھا صدقہ کرتا تھا غریبوں کی خدمت کرتا تھا فقیروں کو دیتا تھا اللہ حاضر کے آس میں نے اپنی پوری زندگی جو ہے مال خرچ کرتا رہا تیری مخلوق پر تو رب کائنات فرمائیں گے کہ اے سخی اے سخاوت کرنے والے تُو تو جھوٹ بور رہا ہے تیرے عمل میں تیری نیت میں ریاکاری تھی کہ لوگ مجھے سخی کہے کہ واہ یہ کتنا بڑا سخی ہے تو بس لوگوں نے تجھے کہہ دیا دنیا کے اندر آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے تو عزیز آنے محترم یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے یہ جنجھوڑنے والی حدیث ہیں یہ تین لوگ اسی طرح اور بھی اللہ حاضر قیاس لوگ کٹھے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی نیتوں کی وجہ سے ریاکاری کی وجہ سے اللہ تعالی ان کے عمل کو رد فرما دے گا کیوں کہ جس سے تھوڑے سے تھوڑا عمل بھی ہو اگر اس میں رضا رضا خدا رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالی کو بڑا محبوب ہے چاہے وہ کسی غریب کو ایک روپیہ صدقہ کرنا بھی ہے اگر اس میں منشاہ اور مقصد یہ ہے اور نیت یہ ہے کہ میں یہ دے رہا ہوں میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے میری توفیق اتنی میں اللہ کے دیئے سے دے رہا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے تو جب نیت خالص ہوگی تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شرف قبولیت رکھے گا جب کرتا ہے اب دیکھیں جب بندہ مسجد میں آتا ہے تو مسجد میں آنا ایک عمل ہے مسجد میں آنا ایک عمل ہے اور اس میں کئی نیتیں کر سکتا ہے مثال کے دور پر جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو یہ نیت کر کے نکلے کہ میں راستے میں جو ملے گا میں اس سے سلام کروں گا اگر کوئی سلام کرے گا میں اس کو جواب دوں گا پھر جب میں مسجد میں چلا جاؤں گا تو سب سے پہلے اپنا دائیں پاؤں سیدھا پاؤں مسجد میں رکھوں گا اور مسجد میں داخل ہونے کی میں دعا پڑھوں گا پھر جب مسجد میں چلا جاؤں گا اگر مجھے ٹائم ملا تو میں قرآن کی تلاوت کروں گا اگر مجھے وقت ملا تو میں مسئلہ پوچھوں گا یا مسئلہ بتاؤں گا اگر مجھے وقت ملا تو میں اللہ کا ذکر کروں گا اور میں سنت اعتقاف کی نیت کر کے وہاں بیٹھا رہوں گا اگر نماز ابھی کھڑی نہیں ہوئی تو میں اس کا انتظار کروں گا اس طرح کی جب وہ نیتیں حالانکہ عمل ایک ہے مسجد میں آنا ہے مسجد میں داخل ہونا ہے اس میں جتنی نیتیں کرے گا اگرچہ راستے میں اس کو کوئی سلام کرنے والا نہ ملا ہو صرف کوئی بھی نہ ملا ہو نہ کسی نے سلام کیا ہو نہ کوئی شخص ملا ہو تو اللہ تبارک بہتالہ اس کے نام عمال میں اس نیت کی وجہ سے اسے عجر عطا فرمائیں گے پھر اس کے بعد جب مسجد میں آ جاتا ہے ذکر کا موقع نہیں ملا نماز کے انتظار کا موقع نہیں ملا یا ذکر و ذکار کا یا قرآن کی تلاوت کا موقع نہیں ملا یا پھر وہاں مسئلے مسائل پوچھنے کا موقع نہیں ملا تو نیت کر کے آیا تھا کہ یہ یہ کروں گا وہاں موقع نہیں ملا اور اسی طرح نماز پڑھ کر مسجد سے چلا گیا تو اللہ تبارک بہتالہ اس نیت کی وجہ سے ہر عمل پر اس کو عجر عطا فرمائے گا تو عزیزان محترم آپ دیکھیں ہم نماز جنازہ کے لئے جاتے ہیں رشتہ داری تو ہم نے نبھانے ہی نبھانی ہے تلق نبھانا ہے بھئی وہ شخص آیا تھا اور میرا کام بھی بنتا ہے جاؤں لیکن کبھی یہ سوچ کر ہم نکلیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ایسے ہی کرتے ہیں لیکن ہماری نیت اس وقت یہ ہونی چاہیے کہ رشتہ داری تو نب جائے گی ہم جب جائیں گے تو رشتہ داری تلق داری برادری جو کچھ بھی ہے ساری رسمیں پوری ہو جائیں گی کہ اللہ اس مرہوم کی بقشش فرما دے اور جنازے میں شامل ہونا نبی پاک کی سنت ہے اور اس میت کا میرے پر حق ہے جو میں عدا کرنے جا رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے یہ میں کرنے جا رہا ہوں تو جب یہ کرے گا تو خود بخود جو ہے اس کا جانا بیٹھنا دعا کرنا تازیت کرنا جنازے میں شامل ہونا قبروں پر جانا یا وافات خانی کرنا یہ جتنا بھی اس کا دورانیہ ہوگا اس کا خالی سطن جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عجر عطا فرمائیں گے میت کی بھی بقشش فرمائیں گے اس لیے یہ روز مرہ ہمارے اندر یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی دنیا سے جاتا رہتا ہے لیکن جب ہم جائیں تو یہ نیت یہاں سے کر کر جائیں کہ اے اللہ میں صرف اس مرہوم کی بقشش کے لیے جا رہا ہوں اور نماز جنازہ اس لیے دا کرنے جا رہا ہوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور میری اللہ کی رضا ہے تاکہ مہاماری دعا سے اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے اس میت کی بقشش فرما دے اور اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی میری بقشش فرما دے تو عزیزہ نے محترم اب آخر میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں یہ بھی مشکات المصابی کے اندر حدیث پاک موجود ہے باب الانفاق کے اندر موجود ہے اس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص نے نیت کی ایک شخص نے نیت کی آپ دیکھیں ذرا یہ حدیث سنیں گے آپ احران ہوں گے کہ نیت اس کی خالص تھی ایک شخص نے نیت کی کہ میں دن کو صدقہ نہیں کروں گا رات کو نہ اللہ کے رستے میں کچھ خرچ کروں گا جب کسی کوئی دیکھے نہ کسی کوئی پتہ نہ چلے رات کے اندرے میں وہ نکلا کچھ مال لے کر کچھ صدقہ لے کر اس نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا تھا وہ چور تھا اور اس نے سمجھا کہ یہ مسکین ہے بچارہ رات کا وقت ہے اس نے اس کو مسکین سمجھ کر اور اس کو صدقہ دے دیا اور جب صبح اٹھا تو لوگ یہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ یہ اس ایک شخص نے ایک چور کو صدقہ دے دیا ہے وہ بڑا حیران وہ اس نے کہا اللہ تیری صنا ہے تیری حمد ہے پریشان حال وہ سو جاتا ہے لیکن نیت اس کی یہ تھی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے میں کسی مسکین کی مدد کروں کسی غریب کی مدد کروں پھر جب دوسری رات آتی ہے پھر وہ نیت یہ کرتا ہے کہ آج میں کسی موتاج کو کسی ضرورت مند کو میں صدقہ کروں گا آخر کار وہ نکلا تو دیکھا کہ ایک خاتون آ رہی تھی اس نے اسے موتاج اور ضرورت مند سمجھ کر اس کو اس کی خدمت کر دی اس کو صدقہ دے دیا صبح خبر پھیل گئی کہ کسی نے زناکار فاہشہ عورت کو صدقہ دے دیا ہے تو عزیزہ نے موترم اس نے پھر اللہ کی حمد بجا لائی کہ اللہ تیری مرضی ہے میں نے تو تسلی کر کے تیری رضا میں نیت کر کے میں نے اس موتاج کو صدقہ دیا تھا اب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ زناکار عورت ہے آخر کار وہ تیسری رات پھر اس نے کہا کہ آج میں کسی فقیر کو صدقہ دوں گا تو اس نے کسی مالدار کو صدقہ دے دیا فقیر سمجھ کر اور صبح یہ خبر پھیل گئی کہ دیکھو کہ کسی شخص نے مالدار کو اور وہ مالدار کون تھا وہ انتہائی کنجوز تھا وہ کسی پر مال خرچ نہیں کرتا تھا اس نے اس کو صدقہ کر دیا اس کی حالت دیکھی اور اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اس نے کہا یہ فقیر لگتا ہے اس کو صدقہ کر دیا آخر کار صبح یہ خبر پھیل گئی کہ کسی نے مالدار کو فقیر سمجھ کر غریب سمجھ کر صدقہ دے دیا ہے بس وہ اللہ کے حضور صدقہ ریض ہوا اے اللہ میں نے تو تیری رضا کے لیے خالی سطن نیت کر کے میں نے صدقہ خیرات کیا ہے اب تیری مرضی ہے تو جس حال میں رکھتا ہے وہ سو جاتا ہے اسی حال کے اندر تو خواب کے اندر کوئی فرشتہ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تیرا تینوں مرتبہ صدقہ کرنا ضائع نہیں گیا ہے ہماری بارگاہ میں مقبول ہے اگرچہ تُنہے چور کو صدقہ دیا ہے مسکین سمجھ کر اگرچہ تُنہے زناکار کو محتاج سمجھ کر صدقہ دیا ہے اور اگرچہ تُنہے ایک مالدار کو فقیر سمجھ کر صدقہ دیا ہے تو یہ تمہارا صدقہ یہ نیت خالصہ کے ساتھ تھا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیا اور پھر اس نیت خالصہ کے ساتھ صدقہ دینے کا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جس رات تُنہے چور کو مسکین سمجھ کر صدقہ دیا تو اس نے جب صدقہ لیا تو اس نے کہا کہ اگر میرا اللہ آج مجھے بغیر چوری کے دے سکتا ہے تو میرا اللہ مجھے کل بھی دے سکتا ہے تو اس چور نے ہمیشہ کے لئے توبہ کر لی اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس گناہ سے ہمیشہ کے لئے توبہ کر لی پھر جب زناکار کو تُنہے صدقہ دیا تھا تو زناکار نے کہا زناکار خاتون نے کہا کہ آج اگر میرا رب مجھے بغیر زنا کے بغیر برائی کے میرے بچوں کا حق دے سکتا ہے میری خدمت کروا سکتا ہے مجھے صدقہ مل سکتا ہے میری ضرورت پوری کر سکتا ہے تو اللہ کل بھی پوری کر سکتا ہے تو اس زناکار عورت نے ہمیشہ کے لئے زنا سے توبہ کر لی پھر اسی طرح وہ جو مالدار تھا جو غریبوں پر فقیروں پر خرچ نہیں کرتا تھا کنجوس تھا اور جب اسے وہ صدقہ دیا گیا اس نے کہا کہ ایک عام شخص مجھے صدقہ دے رہا ہے تو میں کیوں نہ ہو میں کنجوسی سے توبہ کر لوں اور میں ہمیشہ کے لئے غریبوں کی مدد کرتا رہو تو اے میرے بندے تیرا یہ صدقہ ہماری بارگاہ میں قبول ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ تینوں اپنے گناہوں سے انہوں نے توبہ کر لی تو آخر میں جو ایک بات کرتا ہوں مولانا روم نے مسنوی شریف کے اندر ایک حقائط لکھی ایک مرید تھا اس نے مکان بنایا اور ایک روشندان اس نے بنایا اور روشندان جب بن گیا مکان بن گیا پیر صاحب تشریف لائے مکان میں جلوہ گر ہوئے تو پیر صاحب نے پوچھا کہ یہ روشندان کس لیے بنایا ہے تو وہ کہنے لگا کہ حضور یہ میں نے روشندان اس لیے بنایا ہے کہ روشنی آتی رہے ہوا آتی رہے تو اس پیر صاحب نے فرمایا کہ مرید کاش کہ تو یہ کہتا کہ یہ روشندان میں نے اس لیے بنایا ہے کہ مجھے جب آزان ہو تو مجھے اس کی آواز آئے تو یہ قیامت تک تجھے اس کا ثواب ملتا رہتا اگر تو یہ نیت کر لیتا تو روشنی بھی آ جاتی ہوا بھی آ جاتی اگر یہ نیت کر لیتا کہ اس روشندان کو میں نے اس لیے بنایا ہے کہ جب آزان ہو تو آزان کی آواز میرے کانوں میں پڑ جائے عزیزان محترم میری یہ ساری گفتگو کا لبے لباب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو بھی ہم کام کرے چاہے وہ چھوٹا عمل ہے یا بڑے سے بڑا عمل ہے جو بھی کرے اب دیکھیں شہادت پانا ایک بہت بڑا عمل ہے علم دین سکھنا سکھانا ایک بہت بڑا عمل ہے اور سخابت کرنا ایک بہت بڑا کام ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں راد فرما دیا وہ کیوں کہ ان کی نیت میں ریاکاری تھی خلاص نہیں تھا اس لیے میرے بھائیو اگر ہم کوئی بھی اللہ کے رستے میں کام کرتے ہیں یا رسول اللہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہیں کسی کو دکھاوے کے لیے نہ کرے چاہے میں ہوں یا آپ ہوں علماء ہوں یا پیر ہوں یا مریدین ہے یا مقتدی ہوں جو بھی کرتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مجھ پر اللہ راضی ہو جائے اور اس کا رسول راضی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی میری یہ حاضری قبول و منظور فرمائے جو میں نے اس چینل کے ذریعے آپ کے سامنے گزارش کی ہے تو اس تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ کو بات دیکھیں دین کی بات جو ہے ہر بندے کو اچھی لگتی ہے تو جب یہ آپ سنیں تو اس کو لائک کیا کریں کمنٹ کیا کریں سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ تک ویڈیو اور بھی پہنچتی رہیں یہ مینی جتنے بھی اس چینل کے ذریعے علماء جو ہیں آ رہے ہیں آپ انہیں سنا کریں تاکہ جو ہے آپ کے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو اسلام کی محبت پیدا ہو اور ہماری اور آپ کی اصلاح ہو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے موسیقی 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 موسیقی